ویلکم ٹو مائی چینل کبوتر جن جان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و قرم سے اور آپ کی دعا پر ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آگیا ایک بورا دن یار ٹھیک ہے نا ہم نے کہا تھا اگر کوئی شاگیرد گدھاری کرتا پایا گیا تو اس کی ویڈیو آ جائے گی جیسے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ویڈیو پائے گئی تھی بھئی ویسے اس کی اب ساری باتیں بتائی جائیں گی نا کیا بات ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں چلے گی دوستو دیکھو جب ہم نے اس کو شاگیرد ڈالا تھا کیا اس کی مت مارے گئی تھی کیا اس کا بھیجا اکل کام نہیں کر رہی تھی کیا ہم نے یوٹیو پہ ساری باتیں نہیں بتائی تھی اس کو جو تو اس کو اب یہ اس طرح کی کر رہا ہے کہ ان میں تو باجی نہیں اڑھائی جا رہی یہ جب میں نے ویڈیو ڈالی تو دوستو اس کی ویڈیو دھیان سے سننا اس کا لنکھ اس کی ویڈیو کی ڈشکریہ سن میں دوں گا کیا میں اس سے پوچھوانی رہا ہوں کہ اب باہر باجی تو نہیں کھیلو گئے ٹھیک ہے نا جب ساری باتیں ہم نے کروا دیئی اب اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا گئی ہیں دوسری بات سب سے بڑی گداری اس کی یہ پائی گئی سب سے بڑی گداری میں بھی پیچھے تین دن پہلے اون لائن تھا میں نے کہا تھا بھی کچھ شاگیرد گدار پائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا نمک حرام ہے تو اس میں خود با خود دیکھو باقی کوئی شاگیرد اس طرح کمنٹ نہیں کر رہا یہ خود با خود وہاں یہ کمنٹ کر رہا اس میں یہ کہہ رہا امران بھئی میں نے کیا ایسی گلتی کر دی امران بھئی میں نے کیا ایسی گلتی کر دی یہاں ہم سفائی دے رہے ہیں ہمارے اور اسی ویڈیو کے بعد ہمارے دوسرے گدار چیلے نے دوسری ویڈیو ڈال لی ادھر ہمارے خلاف تو وہاں جا کر یہ بھائی ساہب جو یہاں صرافت دکھا رہے تھے یہ وہاں جا کر کمنٹ کر رہے ہیں سوپر برو ٹھیک ہے گلت کام کو چڑھا ہوا دے رہے ہیں ایسے گدار اور نالائک شاگیردوں کی وجہ سے نا دوستو کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ ان کی وجہ سے کبھی بھی کوئی صحیح کام کرنے والا بھی نا آگے جلدی سے بڑھ نہیں پاتا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بھائیوں کر کے ہی اپنی گھر کی دال روٹی چلاتے ہیں ترکی کرتے ہیں ہمارے کھاندانی ہمارے کھون میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمارے اندر ایسی عادت نہیں ہے مگر اس نے جو یہ کام کیا ہے دوستو میں آل انڈیا کے سب ہی استادوں سے کہنا چاہوں گا جو بھی شاگرد اس طرح سے گداری کر کے بھاگتے ہیں استاد بدلتے ہیں ایسوں کو کوئی بھی شاگرد نہ ڈالے ٹھیک ہے نا اور یہ جو یہاں سے بھاگے گا نا اپنی ٹیم میں سے یہ انہی چندی چوروں کو استاد ڈالے گا جا کے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں بھٹیا گری کے کام کرتے ہیں یہ وہیں جائے گا اسی ٹیم میں یہ کئی اور نہیں جائے گا دیکھ لیے نا یہ حقیقت میں جو صحیح کام کا نہ ہوا وہ کبھی کسی کا نہ ہوا تو یہ گدار شیلہ امروہ کا ہے یہ امروہ کا یہ جو فوٹو نام لینا بھی بہتر نہیں سمجھ گا میں کیونکہ نام بدنا مورا ہے بھائی ٹھیک ہے نا یہ امروہ کا گدار شاگرد ہے یہ چہرہ اس کا یہ یہ فوٹو اس کی دوستو بہت ٹیم سے چار پانچ مہینے سے یہی کام کر رہا ہے اور اسے میں نے جنید بھائی کے جریعے فون پہ میں نے کہا بھئی یہ کام نہ کرو اچھے کام نہیں ہے اگر تمہیں کوئی بات ہے تو ہم سے بات کرو کیا بات ہے ٹھیک ہے نا مگر یہ وہ کچھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے بہکاوے میں چڑھائے میں آ جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ استاد جو جسے آپ استاد مان رہے وہ چھے سال سے کیا کام کر رہا ہے چھے سال سے اب وہ چندی چور جو لوگوں کو لوٹنا جانتے ہیں خسوٹنا جانتے ہیں ٹھیک ہے ان کے باتوں میں چڑھاوے میں آ کر کے یہ ادھر کو بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں اکل نہیں ہے بلکل بھی یہ لالچ کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو ڈالی کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے حشر کے میدان میں کھچے گا یہ کبتر پکڑ کے جو غلط کام کرتے ہیں اس بے وکوف اس گدھے نالا ایک کو پھر بھی اکل نہیں گیا مروحہ والے کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہا میرے کو کمنٹ کر کے کہہ رہا آج صبح اس کا کمنٹ آ گیا کیونکہ کل میں نے جنید سے اس کو سطر کروا دیا تھا جنید سے میں نے کہا اس سے کہہ دے بھئی یہ گلتی نہ کر تیرے کو ہم ابھی وقت دیرے سنبھل جا جنید سے میں نے کہا اس کو وارننگ دے دے نہیں تو میں اس کی ویڈیو ڈال دوں گا تو جنید بھائی کی پتہ نہیں کیا بات ہوئی میرے پاس جواب آ رہا تھا کہ مران بھائی وہ کول ریسیب نہیں کر رہا ہے بھائی تینے اتنا میرے کو معلوم ہے ٹھیک ہے مگر اس نے آج صبح میرے کو ورسپ پہ کمنٹ بھی دے مران بھائی ٹھیک ہے جی میں تو باجی اڑھانے کا شوق کروں گا آپ کی ٹیم میں وہ ہے نہیں ٹھیک ہے میں آپ ریزین دے رہا ہوں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ریزین دے رہے ہو آپ ہے نا کوئی بات نہیں ریزین کیا ہمارا کچھ نقصان تھوڑی ہو رہا ہے مگر تم جیسے گدار شاگردوں کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اڑھانے کا شوق کرے گا اب پہلے ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے جب استاد ڈالنا ہے تھا بھائی جب تیری مت مارے گئی تھی اکل نہ تھی بھیجا کام نہ کر رہا تھا تیرا جب تو یہ دھرکا نہ ہوا تو تو بھی کسی کا نہیں ہونے کا بھائی حقیقت کہہ رہا ہوں میں دوستو ایسے شاگردوں سے اور ایسی طرح کے بندوں سے دوگلوں سے ہمیشہ بچ کر رہو یہ کبھی کسی کے نہ ہونے کے یہ حقیقت میں کہتے ہیں نا چوروں کی چوروں کی آپس میں پڑھتی ہے حرام خوروں کی آپس میں پڑھتی ہے یہ وہ کام ہے ٹھیک ہے نا جب ہم نے ابھی ایک ویڈیو ڈال دی کہ بھائی ہماری ٹیم میں کبھی بھی نقصہ کو استعمال نہیں ہوگا سرو سے کہتا آ رہا ہوں اس کا بھیجا جب کہا تھا اس کا دماغ کب کہا تھا یہ اب کیسے کام کر رہا ہے کہ میں نے باہر باجی کھیل لی میں تو باہر جا کے اڑھوں گا میں ٹھیک ہے کسی کو بھی اللہ کا خوف نہیں ہے حقیقت میں اگر تم ان باتوں کو سمجھتے ہیں نا یہ ہمیں بھی ان چیزوں کا خوف نہ آتا تھا ہمارے چینل پر بہت پہلے آ گیا ہوتا کہ پتر اڑانے کا یہ نقصہ یہ اڑالو کہ ہمیں کچھ نہیں پتا بہت معلوم ہے ہمیں تمہارے اور استادوں کی طرح نا ہمارا استاد کوئی چلتا پھرتا نہیں ہے آل انڈیا چیمپئن ہے آل انڈیا چیمپئن سمجھ گئے کیا ہمیں کچھ نہیں معلوم جنہیں یہ استاد ڈالنے کے بعد کر رہے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ نقصے ہمارے پاس ہیں مگر ہم انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں نا ہم نے کبھی یوٹیوب پر شو کیا ٹھیک ہے نا اور ہم نے کبھوتر بیچنے کا کام دوستو حقیقت میں اسی لئے نہیں کیا ہمیں یہ چیز سعبہ نہیں دیتی ہم اتنے گریوے کھاندن کے نہیں ہیں کہ ہم یہ کاروبار بیجنس کر کے بیٹھیں گے لوگ با کہیں گے لو جیہا جیس شاہدی کی اولاد جو اتنے بڑے کاروباری تھے کبھوتر بیچ کے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم یہ شبد نہیں کہلوانا چاہتے ہیں خالی اتنی عزت رکھنے کے خاطر ہم نے یہ کام نہیں کیا جو حقیقت ہے ٹھیک ہے نا ہمارے سسرال والے دکھتا ہے کہاں شادی کری تھی کہاں شادی کری تھی بیجنس مین کے گھر میں یہ دیکھو بیجنس ختم ہو گیا کبھوتر بیچ رہا ہے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے کیا شبد اچھے لگیں گے یہ بہت اچھے شبد ہیں اسی لئے ہم نے دوستو یہ کام نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور اسی لئے ہم نے دوستو کبھی اپنے یوٹیوب پہ نقصے نہیں ڈالے کیونکہ ہمیں شروع سے معلوم ہے ہماری کوئی کم عمر نہیں ہے ہماری عمر بہت ہے ٹھیک ہے نا ہم نے جماعت میں وقت لگایا جہاں پتا چلتا ہے حلال حرام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جماعت میں وقت لگایا ہمارا وہاں سکھایا جاتا ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے اسی لئے ہم نے دوستو کبھی یہ چیز نقصے یوٹیوب پہ نہیں ڈالے کیونکہ دیکھو اگر میں شروع میں ہی یہ چیزیں ڈال دیتا کہ ہاں کبوتر کو نقصہ دینا ایسا ہے یہ تو لوگ باگ مجاگ بناتے سمجھتے نہیں اور اب بھی لوگ باگ حسریں بہت سے بے وکوف نالائق لوگ جو مسلمان ہیں اب بھی حسریں بے وکوف ہیں بالکل انہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہیں انہیں خالی اپنی استادی چمکانے سے مطلب ایک ٹروفی یہ جاہل جاہل لوگ ایک ٹروفی کے چکر میں جہنم میں جانے کے لئے تیار ہیں مگر اپنا استادی دکھائیں گے جرور کیا کہ ایک ٹروفی جیتنے کے خاطر یہاں دنیا اس دنیا میں ایک ٹروفی جیت کے دکھائیں گے میں استاد ہوں مگر آخرت کا انہیں نہیں پتا کہ جہنم کے راستے میں جانے کا راتہ یہ بنا رہے ہیں اور وہی کام اس شاگرد نے کیا ٹھیک ہے نا یہ بھی جو ہے نقصے لگا کے کبوتر باجی اڑھانا سکھے گا یہ بھی ٹھیک ہے ہماری ٹیم میں ایسا نہ ہونے گا نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ شاگرد آج سے ہماری ٹیم کے گدار شاگرد بلکل ہماری ٹیم سے کبوتر جنجان پہنوان پالٹی سے بلکل بہار ہے اور جو دوسرا شاگرد تھا اس کی الگ سے ویڈیو آئے گی اس کا بھی ہم نے چار مہینے سے انتظار کیا شاید ہی اپنی گلتی مان لیں ہمیں اس کی ضرورت تھی ٹھیک ہے یہ واپس آئے گا مگر نہیں کیونکہ ہم تو بول رہے تھے اپنوں کے خلاف کہتے ہیں نا جو گلت ہوتا ہے وہ سوچے کا شاید ہی میرے بارے میں کہہ رہا ہے ہے نا ہیسے ہی ہوتا ہے چور کو ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ میرے کو کچھ کہہ رہا ہے ہم تو بول رہے تھے اپنے رشتہ دار کے خلاف چار مہینے سے مگر آخر میں آگے جب ہمیں پتا چلا کہ بھئی ہے یہ ہمارا شاگرد بھی ہمارے خلاف کو زیادہ ہی پمپ کر رہا ہے ہمارے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو بھی پمپ جا دے کر رہا ہے لوگوں کو جا جا کے اس طرح کر رہا ہے تو پھر جا کے میں نے لائی میں دو تین ویڈیو میں اب فیلحال کی ویڈیو میں اس کا جگر کیا تھا چھوٹا سا ٹھیک ہے جب وہ باز نہیں آیا پھر میں نے تین ویڈیو لگا تاہر پوری سچائی گے ڈال دی اس کی ویڈیو بھی اس کے بعد ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بھی آج کے بعد کٹ ٹھیک ہے تو آج کے بعد دوستو یہ امروہیہ کا شاگرد ہمارا عمران ہماری ٹیم سے بلکل باہر ہے کبوتر جن جان پہنوال پارٹی سے باہر ہے ہمارا کوئی بھی شاگرد اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلقات نہ رکھے کوئی بھی شاگرد اگر ہمارا ان چندی چورہ سے تعلقات رکھتا پایا گیا وہ بھی باہر رکھا جائے گا گلت آدمیوں کے ساتھ ہمارا کوئی بھی شاگرد اگر پایا گیا وہ بھی ٹیم سے باہر ہو جائے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ اپنا کاروبار بیجنس کرو اور صحیح کام لے کے چلو اس کبوترباجی میں حقیقت میں ہوں بدنامگی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا کبوترباجی میں اسے ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں مگر تم جیسے جاہل لوگوں نے اس کو بدنام کر رکھا ہے چند پیسوں کے خاطر تم حرام کھوڑوں سے ہاتھ ملا لیتے ہو ٹھیک ہے نا جب تمہیں یہ دکھ رہا ہے یہ کسی کا نوائی ہمارا کیا ہوگا مگر نہیں پیسہ آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسا ہوگا کوئی دین ایمان نہیں ٹھیک ہے نا دوستو میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ یہ حرام اور حلال ہے ٹھیک ہے اور کبوتر کے اوپر ظلم کرنا ہے نقصہ لگانا کسی بھی مفتی عالم سے کوش لو کبوتر کو جہن نقصہ دیا وہ حرام ہو گیا اور وہ آخرت میں آپ کو جہنم کی آگ میں دکھے لے گا حشر کے میدان میں کھیچے گا اس بات کو یاد رہونا اب یہ مددہ کھیستا رہے گا اور ہر ویڈیو میں ذکر ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نا تاکہ ہر ایک کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ اپنے عالم اپنے محلے میں پوچھو جا کے یہ ٹروفی و روفی کے چکر میں مت پڑے رو شوک کرنا ہے ٹروفی ملیں گے مگر بینا نقصے کے اڑیں گے وہ ہماری ٹیم میں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہو صحیح کا ساتھ ہو غلط کام نہ ہو ہمارے ٹیم کا ساتھ دیں ٹھیک ہے اور ایسے بندے نکال دیے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو